موسیقی 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 نئی ذمہ داری دینے کے لیے بڑھ گوجر نے سرکار اور پارٹی کا آبھار پرکٹ کیا شاشی مہن شرما زی میڈیا جیپور راجستان ہائی کوٹ کی جیپور پیٹ کا آج ستھاپنا دیوست ہے ہائی کوٹ بار ایسوسییشن کی طرف سے آج خاص کارکرموں کا ایوجن کیا چھائے گا کارکرم میں پچاس سال سے زیادہ پریکٹس کر چکے دیوکتاؤں کو وقیلوں کو سمانت بھی کیا چھائے گا وہیں اس دوران جیپور پیٹ کے کئی نیای دھیش بھی کارکرم میں شرکت کریں گے آپ کو یاد دیر آ دیں کہ پردیش میں جوتپور ہی ہائی کوٹ کا مکھیالہ ہے جبکہ پردیش کی راجدھانی جیپور میں ہائی کوٹ کی بینچ ہے آج اسی بینچ کا ستھاپنا دیوست ہے تو سردار پٹیل نے 30 مارچ 1949 کو گریٹر راجستان کی ستھاپنا کی تھی جوتپور میں 29 اگرس 1949 کو پہلی ہائی کوٹ کی ستھاپنا ہوئی تھی مہاراجہ سوائی مان سنگھ نے جوتپور ہائی کوٹ بینچ کا اوڈھاٹن کیا تھا سمیدھان لاغو ہونے کے بعد 1958 میں سبھی بینچ ختم کر دیے گئے تھے جوتپور کے بعد 31 جنوری 1970 کو جیپور بینچ کی ستھاپنا ہوئی تھی راجستان میں راشن کارڈ کے فرضی وادے کے ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں وہیں جن سنگھیا سے زیادہ راشن کارڈ بنا دیے گئے ہیں تو کہیں ایک ہی پریوار میں کئی لوگوں کے راشن کارڈ بن چکے ہیں ٹونک میں 24222 ڈی ڈپلیکیٹ راشن کارڈ جنہیت کے گئے ہیں جن میں زیارتر بی پیل دھارکوں کے ایک سے زیادہ راشن کارڈ ہیں جو ڈی بی ٹی یوجنا میں سرکاری خزانے کو نہ صرف چونہ لگا رہے ہیں بلکہ پینشن مند رہے گا اور خادر سرکشا جیسی سبیدھاؤں کا سیدھا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہیں بڑھتے معاملے کو دیکھ نیڈ سے جاگے رسط بی بھاگ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور فرضی راشن کارڈوں کو نرست کرنے کے لیے جائپور NIC سے یہ سوچی مگوائی گئی ہے پہلے چرن میں ٹوڑا رائے سنگھ سے شروعات کی گئی ہے اب تک 300 سے زیادہ فرضی راشن کارڈ نرست کیا جا چکے ہیں جس کی جانکاری DSO نے دے دی ہے تو پردیش میں ڈیجٹل راشن کارڈ میں گڑھ بٹ جھالا جی ہاں ناغور میں 3500 راشن کارڈ فرضی ملے ہیں ٹوک کی بات کریں تو یہاں 24222 راشن کارڈ فرضی ہیں کوٹا میں جنسنگیاں سے زیادہ راشن کارڈ بنائے گئے پرتابگر میں 6000 راشن کارڈ فرضی بنے ادھائپور میں دو روپے کے لالج میں بنے لاکھوں فرضی کارڈ راجستان پردیش بھر میں قریب دس لاکھ فرضی کارڈ نرست ہوں گے سال 2012 میں شروع ہوا تھا دیجٹل راشن کارڈ پروجیکٹ ہمارے خاص کارکرم فیس ٹو فیس میں چینل ہیٹ پرشوتم بیشنو سے خاص باچیت میں راج علپسنکھیک آیوک کے ادھاکش ستبیر سنگھ نے کہا کہ دیش میں آز سہی شورتہ نام کی کوئی چیز نہیں بھارس صدیوں سے سہی شورتہ رہا ہے اور یہاں کے لوگ وسو دھایو کٹوم بکم میں وشواس کرتے ہیں دیش میں ایک محول ابھی ورطمان میں تاتکلک طور پر بنایا جا رہا ہے اور یہاں کے جو حالات ہیں وہ اے سینشنو ہو گئے ہیں بھو سنگ سکھ جو سمودائے ہیں وہ علپسنکھیکوں کے پرتیس سینشنو نہیں رہا آپ سے ہم علپسنکھیک آیوک کے ادھاکش ہیں آپ کا کیا کہنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوئی نئی بیعث جو چلائی جا رہی ہے اے سینشنطہ کی وہ فضول کی چرچہ ہے جس کو توجہ نہیں دی جانی چاہیے بھارت دیش بھارت سماج آج نہیں صدیوں سے ایک شتابدی سے نہیں سو ورش سے نہیں شتابدیوں سے دشابدیوں سے سیشون رہا ہے یہاں کی سببتہ یہاں کی سنسکرتی سیشون رہی ہے اور یہاں کے میں سمجھتا ہوں کہ جو جیون درشن ہے اس کے ڈی اینے میں سیشونتا ہے وصول دیو کٹم بگم کے سوچوارے لوگ وصول دیو کٹم بگم ہے امرتہ سے پترم والی سوچ کا یہ دیش ہے جہاں پر کبیر جیسے بیکتی نے اور چاروک جیسے نے جنہوں نے الگ سور بھی نکالے ان کو بھی مہرشی اور رشیوں کا درجہ دیا گیا اس دیش میں کبیر کو اور چاروک جیسے ان کو سممان دیا گیا کبیر جی کو جنہوں نے اس سمیہ کی پرمپراؤں کے اوپر چوٹ بھی کری تو ان کو بھی سوکار کیا گیا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بحث کوئی سارتک بحث ہے یہ سماج میں بکھندن کرے گی یہ بحث اس بحث کو کوئی پراشر نہیں دینا چاہیے کوئی زیادہ اس کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں تو ستبیر سنگھ کے ساتھ یہ پوری باچت آپ آج رات آٹھ بجے خاص کا اکرم فیس ٹو فیس میں دیکھ سکتے ہیں بڑھتے آگے ریان تھنبھور کے جنگلوں سے نکل کر سوائی مادوپر کے آبادی والے سیمنٹ فیکٹری علاقے کے جی جی کوٹری علاقے میں پینثر نے در رات ایک بزرگ مہلہ پر حملہ کر دیا جسے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی موقع پر پہنچی پولیس اور بنوی بھاگ کی ٹیم نے مہلہ کے شعب کو موشری میں رکھوا دیا ہے گھٹنا کے بعد سے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے بتایا جا رہا ہے کہ مہلہ شوچ کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلی تھی تب ہی گھر کی چھت پر گھات لگا کر بیٹھے پینثر نے مہلہ پر حملہ کر دیا جسے مہلہ نے موقع پر ہی دم توڑ دیا پینثر نے مہلہ کے سیر اور موہ کو بری طرح سے نوچ رکھا تھا اس تھانی لوگوں نے بنوی بھاگ پر لاپروائی کاروپ لگاتے ہوئے مرتک مہلہ کے پریجنوں کو دس لاکھ روپے کا معاغفزہ دینے کی مانگ کی اب آپ کو دکھاتے ہیں خواجہ کی نگری اجمیت جہاں ان دنوں آسماء اور زمین پر صرف اور صرف ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے اے مسکلی مسکلی گھٹرگو گھٹرگو کرتے کبوتر مستی میں ناشتے کبوتر مسکلی ٹو کھلے آسمان میں سیکڑوں کبوتر اور ان کو اپنے اشارے پر لمبی پرواز چڑھاتے چند کبوتر بعد یہی ہے کبوتر بازی نوابوں کے وقت سے چڑی آ رہی یہ پرمپرہ آج بھی ہندوستان میں دیکھنے کو ملتی ہے چاہے دلی لکھنا ہو یا پھر آگرہ آج میں نوابوں کا یہ شوق آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے یہی وجہ ہے کہ کھواجہ کی نگری میں کبوتر بازی کا سلسلہ روز مرہ کے ضروری کاموں میں شمار ہو چکا ہے کہنے کو کبوتر مہز ایک پکشی ہے لیکن یہ کبوتر باز ان مسکلیوں کو اپنے بچوں کی طرح پالتے ہی سردیوں میں خاص طور پر ڈرائی فوڈ سے لے کر ہلوے اور باٹی تک کبوتروں کو پروسی جاتی ہے اتنا ہی نہیں کبوتر پریمی روزانہ کم سے کم چار گھنٹے اپنی مسکلیوں کی دیکھ پال میں گزارتا ہے کبوتر بازی اپنے آپ میں ایک نایاب کلا ہے جس میں چطرائی کی ساتھ ساتھ وفاداری کی بھی مثال ہے دوسرے خیمے کے کبوتروں کو اپنے جھن میں شامل کرنا ہی ان کبوتر بازوں کی کابلیت ہے تاکہ وہ کبوتر بازی کی پرتیوگتہ میں خود کو خلیفہ ثابت کر سکے منویر سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا آبو روڈ ستھت برحمہ کماری شوریے وشویڈیالے میں دادی جانکی کے جنم شتابدی سمارو کا ایوجن کیا جا رہا ہے جس میں کندری سواست منتری جی پی نڈا کندری گری راج منتری حریبھائی چودری گوہ کے راججپال مردی را سنہا اور گجرات کے راججپال اوپی کوہلی کے ساتھ کئی راجنیتی خستیاں موجودتی برحمہ کماری سنستان کے مکہ پرشاسکہ دادی جانکی کا جنم شتابدی مہت ساو دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے جس میں بڑی سنکھیاں میں لوگ پہنچ رہے ہیں سمارو کے دوسرے دن کندری سواست منتری جی پی نڈا نے شرکت کی اور کہا کہ سنستان کا کار اتتم درجے کا ہے سواست کی کشتر میں اس نے ایک مثال پیش کی ہے جو ادھیاتمی کی آترہ پجے دادی جی نے اپنے جیون میں ادھیاتم کے لیے اور سماج کو صحیح دشا دینے کیلئے کیا ہے وہ سچ میں ہم سب کے لیے پریڑنا دائی ہے جو یوجنائے ہیں بہت اتتم کوٹی کی یوجنائے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ یہ ساری یوجنائیں ہمارے بھارت سرکار کے ساتھ مل کر ہم اس کو سماج جیون میں اتار وہیں سماروح میں کندری گری راج مندری ہری بھائی چودری نے سنستان کی ور سے وش وش شانتی کو لے کر کیے جا رہے کاریوں کی تاریت کی مہیلہ ساسکتی کرن میں جو جان کی دیجی نے سو سال میں کام کی سیو کی اور اچھا ادار کی دوسری مہیلہ کو بھی یوج اور سیو کر سو سال جی سکتے بھرمہ کماری کماری کام جو بھرسو سے چلتا ہے سب لوگ پر پر ایس تو کرنے چی نہیں اس سے جتنے بھی لوگ جھوڑے اتنے لوگ تو سانتی سے رہتے نہیں بھرمہ کماری سنسطان شردھا اور شانتی کا آنوٹھا سماگم ہے جس کے پاس لاکھوں لوگ روزانہ کھجے چلے آتے ہیں ساکیت گویل زی میڈیا سیرو پچھلے ایک مہینے سے جائپور میں آرٹ اینڈ کلچر کا پورا سما بنا ہوا ہے اور اسی کرم میں جائپور کی فضا میں انسپیریشن راک ملہار کی گون سنائی دے گی گلابی نگر کے سب سے بھ راک بینڈ فیسٹیول میں راک موسک ویڈ پورا یوچ جھومے گا ایک پروری سے چھے پروری تک شہر کے بیوین جگہوں پر کلاسیکل راک موسک پرفورمنس کیے جائیں گے 28th of January سے ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور یہ چلے گا 6th of February تک جو ہمارے Junior Group سے 28 سے perform کرنا شروع کر دیا ہے جن کا ونیوز ہے جیانویار یونیورسٹی جگتپورا پورنیما کالج سیتا پورا میں سیکنڈ کو ہے 3rd of February کو پرشکار کالج میں مانس روبر اور جو ٹیمز نکل کے آئیں گی وہ 4th of February کو ورلڈ ٹیٹ پارک کے اندر ان کا سیمی فنالے ہوگا ان فنالے ہوگا ہائی کوٹ کی جیپور بنج کی ستھاپنا کے چلتے خاص سیشن کا آئیوز ہونا ہے اس دوران ججز اور وکیل سیشن میں شرکت کریں گے یہ سیشن صبح 11 وجے سے شروع ہو جائے گا خود سمجھ تو ہنسی کی محفیل آج بھی جاری رہے گی اب آپ بتاتے ہیں بات پتے کی ریلوے اسپطالوں میں جلد پیرہ میڈکل سٹاف کی بھرتیاں شروع ہو جائیں گے ریلوے بھرتی بورڈ فروری انت یا پھر مارچ کی شروعات میں آن لائن آویتن پرکریا شروع کر سکتا ہے اجمیر بورڈ بھی ریلوے کے سویے اسپطالوں میں خالی پدوں کا بیورہ جوٹا رہا ہے اس بلٹن میں فلال کے لیے بس اتنا ہی جاتیات آپ کو بتاتے ہیں ابھی کا ویٹسپ میسج کیا موسیقی